بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آیت کریمہ کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آیت کریمہ ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے قرآن کی اس آیت کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یعنی اس آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے تو یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری کرے گا اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا ناظرین اکرام یہ آیت کریمہ ایک مجرب اور جلالی وظیفہ ہے جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی اس وظیفہ کی برکت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہی آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی جس کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا نہ صرف باہر نکالا بلکہ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا تو اسے بھی نجات ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظنون فرمایا ہے یعنی مچھلی والے پیغمبر کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی یعنی یہی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی گنتم من الغالمین جو بھی کوئی مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا دوستو یہ ایک قسم کی دعا بھی ہے اور کلمہ توحید بھی تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اس خاص وظیفہ کو کسی بھی پریشانی اور مصیبت دور کرنے کے لئے کر سکتے ہیں جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد جب بھی دعا مانگے تو دعا مانگنے سے پہلے ایک تالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی کے حضور دعا مانگے جو بھی آپ کی حاجت پریشانی یا مشکل ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی وہ پریشانی دور کرے گا اور آپ کی حاجت پوری کرے گا تو دوستو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ